بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چٹپٹی مسالہ بھنڈی جو بہت ہی تیسٹری ہوتی ہے آپ نے اکثر ریسٹورنٹ یا پھر دھابے پر کھائی ہوگی تو چلیے مسالہ بھنڈی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑائی میں ہم ایک کپ آئل ڈال کر اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے سلائس میں بارک کاٹ لی ہے یہ ہم آئل میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہلکا سا ان کو سوفٹ ہونے تک ہم آئل میں ان کو فرائی کر لیں گے تو پیاز ہلکے سے نرم ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کے اندر بھنڈی ڈال دیں گے آدھا کلو ہم نے بھنڈی لی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے دھولیا تھا دھونے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے خوش کر لیا ہے اور ایک انچ کی ٹکروں میں ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ تک ہم پیاز کے ساتھ آئل میں بھنڈی کو اچھے سے فرائی کر لیں گے بھنڈی کو ہم نے پانچ منٹ تک اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور پیاز کا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو چکے ہے اس کے ساتھ ہی ہم تمام بھنڈی پیاز کے ساتھ ایک علیدہ بٹن میں نکال لیں گے اس کے بعد اسی آئل میں ہم آدھی چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور چند سیکنڈ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے زیرہ ہم نے ہلکہ سا پکا لیا ہے اس کے بعد تین چمچ ہم اس کے اندر لہسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو زیرے میں اچھے سے مکس کر لیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے دو سے تی منٹ تک اس کو پکا لیا ہے اس کے بعد ایک چمچ پیسی ہوئی لار میں ٹھ ریہ ہم اس کو ہم اس کو پکا لیا ہے اور ابھی اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ٹیسٹ کے حساب سے ہم نمک شامل کر دیں گے اور ایک چتھائی چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ ہم اس کے اندر دھنیا پاوڈر جال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم آدھی چمچ پیسا ہوا گرہ مسالہ اس میں شامل کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تمام مسالے ڈالنے کے بعد اچھے مکس کریں مصالے میں بھنڈی ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ڈھکن بند کر کے دو مینٹ کے لیے سلو آنچ پر پکا لیں گے بھنڈی کو ڈھک کر سلو آنچ پر پکتے ہوئے دو سے تی مینٹ ہو گئے ہیں ڈھکن ہٹا کر ہم چیک کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ ہم اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست یہ مصالے بھنڈی بن کر تیار ہوگی اور مزید اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہم اس کے اندر ایک عدد لیمن کا رس نچوڑ دیں گے اس سے بہت ہی چٹپٹی بھنڈی بن کر تیار ہوگی اور لیمن کا رس نچوڑنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے ابھی بھنڈی تھوڑی سی کچھی لگ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو دوبارہ سے ڈھک کر دو سے تیم نیر تک مزید سلو آنچ پر پکا لیں گے دوبارہ سے ہم نے بھنڈی کو پانچ منٹ کے لیے سلو آنچ پر ڈھک کر پکا لیا ہے اور یہ زبردستی چٹپٹی مسالہ بھنڈی بن کر تیار ہے ہاف ہم نے شروع میں فرائی کرتے ہوئے اس کو پکا لیا تھا باقی کا ہم نے مسالے میں ڈال کر اس کو پکا لیا ہے تو زبردستی مسالہ بھنڈی بن کر تیار ہے آپ اپنے گھر پر اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ